السلام علیہ وسلم اللہ وآلہ وسلم آرہا ہمارے فاصلے بھرے بھی قدسہ سبوں عزیزیز اپنے ایک کلاب میں ایک نقشہ کھیاستے ہیں اگر کوئی شخص سبا سباہوڑ کرتے ہیں کسی بات کی جانی چاہے اور اس بات میں جھر رہ چلتے ہوگی بل بل بولتا بولتا آپ شاہ جلتے ہوگا اور پھولوں کی محق سے مشاہ جاندہ اکتر ہو جائے گا صبح سباہ کا وقت ہوگا اور آپ اس بات میں اس لالہزار میں تشریف دے جائیں گے تو بتائیں آپ کی طبیعت کو سباہوڑ نہیں ہوگی آپ کی طبیعت میں ایک نکھار فیدار ہوا بے چینی چین چھسے تحتیم ہو جائے لیکن یہ تو ہمارا باق کا جانا ہے ایک وہ باق جس میں سید اعلیم صلی اللہ علی وسلم خرامہ خرامہ تشریف لے جاتے گی ہم غاو میں جاتے ہیں تو ہماری طبیعت کو سمود محصر آتا ہے لیکن جب رحمت اعلیم باق پہ جانے تھے تو باق نے بھی بہاڑ پیدا ہو جاتا ہم غاوہوڑا فرماتے ہیں وہ سویدہ نظار گرتے ہیں یہاں کہنا تھا سبحان اللہ وہ سویدہ نظار گرتے ہیں وہ سویدہ نظار گرتے ہیں وہ سویدہ نظار گرتے ہیں تیرے دین ہے بار گرتے ہیں تیرے دین ہے بار گرتے ہیں تیرے دین ہے بار گرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار بھرتے ہیں جو تیرے دین ہے پھرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تربدر یوں ہی خان پھرتے ہیں تربدر یوں ہی خان پھرتے ہیں وہ سویدہ نظار پھرتے ہیں احمد ردہ احمد ردہ احمد ردہ احمد ردہ پھرتے ہیں 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 ہرچر آگے مزار پتے قدسی کیسے پھروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پھروانہ وار پھرتے ہیں پھرتے ہیں تیرے دن میں باہر پھرتے ہیں جب مکہ پاک سے کرنے بیئے پاک میں ہجرت کرنے ہیں سب کو معلوم ہے نا ہجرت کا بات دیا تو مکہ کو چھوڑ دیا جس کو مران میں برد عمیر کہا اس برد عمیر محمد السلام کو آقا علیہ السلام میں چھوڑ دیا پھرت کر دیا اور مدینہ انہوں نے پھرتا روح کر دیا جانتے ہیں نا تو جب مکہ کی جانب آقا علیہ السلام جھا رہے تھے تو بڑے بڑے کفار نے بڑے بڑے مشرقی میں یہ بولی لگا دی تھی کہ جو محمد اس کو اُٹ کر رہا ہے اس کو سو سو اُٹ دیے جائیں گے اور بے شمار سونے سے اس کو معلومات بھائیں گے یہ کفار آقا علیہ مکہ نے بولی لگائی اب کچھ نال چھت آئی کے تھے تو وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے مدینہ انہی جاستے پر دکھتے ہیں وہ ضرورت کو ڈھولتے لگے انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام سراغہ کیا نام تھا؟ سراغہ یہ بہت دیسی سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نبی اپاک کی جانے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور نبی اپاک کو کنوں نے پکڑ دیا دیکھ لیا کہ حضورت آگے جا رہے ہیں اور ہم نے پھوڑے کی رفتان کو دیس کرتے ہوئے یہ بابا علیہ السلام کی جانے بڑھ رہے ہیں حضور نے دیکھا سراغہ آہا ہے سرکار نے سمین کو پھٹن دیا اس سمین اس کے پھوڑے کو دیر پکڑ دیا میں یہاں ہی بتانا چاہتا ہے مصطفیٰ کسی جگہ پر مجبور نہیں تھے کوئی یہ نہ کہیں کہ وہ ہجرم کر رہے تھے وہ مجبور تھے سمین ان کے تابے ایک آسمان ان کے تابے ایک چاہتے سورت ان کے تابے دائران کا نظام ان کے تابے مصطفیٰ کہاں سے ہو گئے مصطفیٰ اے زمین اس کے پھوڑے کو پھاو پکڑ لے سننا تھا کہ پھوڑے پھاو کو سمین نے پھٹن دیا کیا ہوتا اس نے سوچا کہ زمین نرم ہوگی بلکر ہوگی اس کی تصدیہ ہوگی اس نے بہانہ کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ کے ربی آپ بڑے محضم ہیں بڑے متمر رکھے آپ کا ہن کروائے حضور چھوڑ دیں میں آپ کو تھوڑی لے رہا ہے اے زمین اس کو چھوڑ دیں اشارہ فرمایا اے زمین میں چھوڑ دیا کیا اب سراثہ کین کا نالک سنا ہے اس نے بہان بھی بسا اب پھر سے اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو دھایا پھر سرکار نے زمین اس کے تیروں کو پھر پھٹن دیں آپ جب زمین نے پھٹا آپ کو گھوڑے کے تیر سمین اس کا پھٹن بھی زمین رکھے پھر سمین پھٹا کیا اور مندہ کو اس کا معذب کی اللہ کو پھٹن بھی یا رسول اللہ چھوڑ دیں آپ علیہ السلام نے پھر شرح فرمایا حضور چھوڑ دیں رحمت اللہ علمین کی رحمت تو دیں سبحان اللہ رحمت کا انجازہ لگائیں آپ علیہ السلام کا بھٹن بھٹن زمین نے چھوڑ دیا پھر یہ دعنق کے مارے پیچھے پیچھے بارکتوں میں چلے آئے پھر سرکار نے فرمایا اے زمین اس کے پھرو کو پکر لے اس کے پہ کو ہی پکر لے آپ اتنا پکر لے کہ گھڑا کی زمین مدھاس گیا اور سرکار کے پھو بھی زمین مدھاس گیا اللہ کو درد آپ سرکار علیہ السلام تابس سلوٹ کناؤں گیا مسکران بھٹن سبحان جب وہ مسکراتے ہیں جائران کا نسان خیروتا ہے سرکار کے قراتے ہیں آلہ جب فرما کے پتنی بھٹنی بھٹنے ان سلوٹی بھٹنیا ان لبوک سلوٹی بھٹنی بھٹنی بھٹنے کہیں گی تھا کہ دنیا بھر میں اس سے زیادہ قیم کی چیز دوسری نظر نہیں رہی آتی اور سرکار نے سرکار کی کرتی یا رسول اللہ صرف ان سے دولا کرتا ہوں اور آپ پر ایمان بھی لاتا ہوں تو میں چھوڑ دے اور بھٹن پر بھی اشارہ کرنایا سمین اس کو بھی چھوڑ دے اس کے خوڑے کو بھی چھوڑ دے جو نہ کہا سمین نے چھوڑ دیا اور سرکار پھر سے مسکر کی جانب چلے گئے اب ایمان بھی آئے تھے لیکن پھر ایک وقت آیا حضور نے نسان زہینی فرمایا پھر سمینہ ابو بھر صدیب نے نسان زہینی فرمایا پھر سمینہ عدد عمر میں خطاب کی اپنا ہوتا ہے ان کا جب دول جنافت آیا جب کسینا کو فتح کیا وہ دنگل عدد عمر فاروق عاظم کی پاس آئے سبحان رونا اب ادھر سرکار کی نقج جانے دیں تو بچوں پھر میں جھلائی سرکار کیلن جانے باری مدینہ کے لوگ آگئے وہاں کے لوگ آتے کہتے ہیں اب سرکار جانے بارے ہیں تو یاں سے وصیت روزے سرکار دوں گا سرکار آتا اسی اس طرح پر آتا طرح کے ہو گئے آباز نکالتے ہیں کہتے ہیں کسرا فتح ہو گیا کہتے ہیں کسرا فتح ہو گیا کہا سرکار کے ہاتھوں میں ابھی کسرا کے تنگل نہیں آئے ہیں اور چھتا کسرا کے کسرا کے تنگل میرے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے جو نہیں آسکتے ہیں اس کو بسیت لے گی آپ کے ہر نبی نے زمانہ کی میں یہاں پر رکھ کرے جبنا کروں گا ہم جو کہتے ہیں ہاں آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہو جنا ہوتا ہے لیکن جب نبی کہتے ہیں تو باقیوں کو ایسا ہونا ہاں آپ کو نبی کے کہتے کریں ہاں دھونا ہاں دھونا ہے اور ہاں پر کسرا کے کندر یا سراتا کو میں سرائے تو یہ تو حضرت کا ایک عظیم واقعہ تھا بڑے عظیم واقعے ہیں تو اس طریقے سے خار مجھے تشریف دے گیا ابوکتہ صدیب کے ساتھ خار کے اندر کا واقعہ آپ نے سرہ ہوگا تو کچھ اور لانچی اندر ادھر گھومنے لگے اور حضور کو ڈھوننے لگے کہ حضور کہیں مل جائے تو ہم سو مل جائیں گے بہت مار ہو جائے گا بہت زیوہ ہو جائے گا اب بہت 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 لیکن وہ تو جانے آدمی وہ جانے کا ادا اب آلہ عظم نے اچھا تسفر دیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے اندر اور آدھ کیا تر جان ہے 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 جان ہے لیکن مجھے دکھائیں کہیں نظر آرہی ہے جان کہیں دکھ رہی ہے نہیں دکھ رہی ہے کہ جان دکھتی نہیں تو آلہ عظم کہہ رہا ہے کہ جان نہیں بلکہ جانے کائنات ہیں تمہیں کیسے رہو لوں گے اگر وہ جان اس کائنات سے نکل جائے تو کائنات مردہ ہو جائے گی اس کائنات حضورﷺ موجود ہے اسی بدا سے تو شبز و قبر کا نظام چلا جائے حضورﷺ نکل جائے تو شبز و قبر کا نظام چلا جائے خلیب و آسمان ہر کتھ کرنا بن کرنا سیال جائے خلق پہی اٹھائے واہ بلکہ مالا حضورﷺ کہتے ہیں عدو جو ہے دشمن بھار کے ایرد گھر گھوم رہے ہیں پھر پہنے جان ہے جان کیا غزر آئے حضورﷺ حضورﷺ جان ہے اور دیکھیں جب محراجی نبی میں رحمتِ آرام صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کو سوکر پرسی خدم نو سوکر جنب تو سوکر لامتانوں میں جنبوں کے قریب پہنچیں اور جب واپس آئے آپ نے سو مجھکا ہوگا بستر گرم تھا کنجی رہی تھی کالی بہرہا تھا تو یہ اتنا طریق سکر اتنا منٹوں سے منٹوں میں ایسے ہو گیا کسی آشب نے کہا کہ حضورﷺ تشریف لے گئے کائنات جہاں بھی وہی خود گئی اس کائنات کی روح نکل گئی کائنات مردہ گئی سرکار وہاں پر سائے پھر سے جیسے جہاں سے اس کو چلنا کرو اسے شروع ہو گیا انتہ کبارہ ساتھ کئی شیئر اپنے ذہنوں میں گوائیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عادو گرد غار پھر پھر ہے کیوں عادو کیوں پھر رہے گرد غار گرد آئے گرد کیوں پھر رہے چلو اپنا کام چلو وہ جان ہے وہ نظر نہیں آنے والے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عادو گرد غار پھر پھر ہے آئے ضر عسی ڈال آئے کیوں ہے آئے 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 رسول اللہ اے یہ بھوٹی آگوں سے آپ نے جرب ہے جہاں آرہ کا نباہ کہا دے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے آرزی پر آرزی آرزی پر آرزی کی لیکن آرزی ممور نہیں ہو رہی ہے قلب اٹھایا وہی پر کھڑے ہو کر مباد شریف میں کھڑے ہو کر لکھتے ہیں وہ سوئے لا رازار پھیرتے ہیں دیلے دنیاں بہار پھیرتے ہیں اس گنی کا قطاروں میں جس میں فانتے تاجدار پھیرتے ہیں لکھتے لکھتے بڑا دھنبا طرح لکھا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہا تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں تو جیسے کھتے ہزار پھرتے ہیں لیکن تیری عرضی تبھول نہیں ہونے والی کیونکہ کہا تھا رحمتیانوں کی رحمت کو جوش آیا جانی شریف سے جرم کھرمایا اور آزم کو دیدار جانتے ہو یہ کسی دیدار مصطفہ کا فیضان ہے کہ آر کوئی مجلد ہو کوئی ملک ہو کوئی علاقہ ہو کوئی خطہ ہو جب تک وہاں بھریری کے تاجہار کا ذکر نہ ہو گائے تو پھرتے ہیں کہانا حرمت کا گوار ہے لیکنی آنا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہا تجھ سے کھتے ہزار پھرتے ہیں خود کوئی گوار آنا ہوا میرا عاشق ازار پھرتے ہیں آپ کو کھتے سے تشویئے اب اب میرا خانی لگ رحمی اسی علاقے کو اس مدر سے اس مسجد کے محانی سفر استعالا ہم سب کے محانی سفر استعالا علی بہر سریعہ سنہیں مارو کیا ناما پالی محمد مانا ترسول ساکر رکھتا ہے میں رکھتے تھے جب دیدار ہو گیا تو تجھ سے خونتے حضار بیٹھتے ہیں یہ کون سب حضب ہو گیا کیوں پوچھے تیری بات رزا یہ جس کو حضب ہو گئی یہ جم تھا جب دیدار نہیں ہوا اب دیدار ہو گیا حضرت نے اس کو ترمیر فرمیتا آپ اس کو اس طرح پڑھو پہلے آنا حضب تشیر پڑھو اور اس کے بعد اس کو اس طرح پڑھو مارا حضب تشیر کیا ہے کوئی کی پوچھے تیری بات رزا ہی تجھ سے خونتے حضار پھرتے ہیں اب آمانتے ہیں حضب رکھتے ہیں کہ وہ تیری بات پوچھتے ہیں رزا اس پہلے تھے اور آگرہ کے نام پہ دیرے دیرے اس پہلے ساکر رکھتے ہیں وہ تیری بات پوچھتے ہیں رزا وہ تیری بات پوچھتے ہیں رزا وہ تیری بات پوچھتے ہیں رزا جن کے شیطا ہزار پھرتے ہیں جن کے شیطا ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زان پھرتے ہیں تیری بات پھرتے ہیں جن کے شیطا ہزار 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 پھرتے ہیں رزا جن کے شیطا ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زان پھرتے ہیں جن کے شیطا ہزار 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 پھرتے ہیں تمام انبیاء اکرام کو اپنے اپنے دور اور اپنے زمانے کے اعتبار سے موجزہ اپنا پھر آئے گئے جیسا دور ہوتا تھا ویسا موجزہ دیا جاتا تھا جیسا زمانہ ہوتا تھا ویسا موجزہ دیا جاتا تھا مثال کے طور پر جب میں روز فرمایا کہ ان کا دور جادو کا دور تھا صرفی کا دور تھا تو ان کو موجزے کے طور پر پسائے موجزہ دیا گیا پسائے موجزہ دیا گیا پتھروں سے چشمہ ڈھائنے کی طاقہ رتا فرمائی گئی اسی طریقے سے سندروں میں راستہ بنانے کی خفت اللہ نے اپنے اپنے شباب پر تھی اسی طریقے سے دور آگے ہوتا ہے ہر موجزہ جنابے عیسا مہدہ علیہ نبی کی نام علیہ السلام تو ان کے دور میں جب میں یونانی اپنے شباب پر تھی ان کا یہ مطالبہ تھا ان کے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ دنیا کے اندر کتنا ہی مرز بھی نہ ہو اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے اور بتا موت کیسا علاج ہے موت کیسا مرز ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں وہ کہتے تھے کہ موت بھی مرز کی طرح یافتہ شکل کا نام ہے عزیزان علیہ السلامیہ وہ کہتے تھے کہ جس دن موت کے علاج پر ہم کابو پانے تھے جس دن موت کا علاج ہمارے پاس موجود ہوگا اور پھر ہم کسی فنسطے موت کو نہیں ماریں گے ہم ہم قبلے نہیں جائیں گے ہم صبح نہیں ہوگا ہم حجم نہیں جائیں گے ہم ہم خدا کی بارنا میں حاضر نہ ہوں گے ہمیشہ سندہ رہیں گے موت ہم تو کبھی نہ آئے گی سندگی سے زنے رہ جائیں گے تو ایسے دور لے وہ موت کا عنات تلاش کر رہے تھے لیکن ابھی موت کو عنات تلاش نہیں کیا تھا لیکن انتہ کی خدرت کو چیننج کر رہے تھے ایسے دور لے جناب حیصہ کو مسیح بنا کے رہتا گیا اور دنیاوانوں سے کہا گیا اے دنیا میں بسنے والے انسانوں تم تو موت کو اپنی فکر میں تلاش کرتے ہو تم موت کو اپنی دن میں تلاش کرتے ہو تم موت کو اپنے فنسلے میں تلاش کرتے ہو آؤ نبی کے عدموں میں آؤ نبی کے بارگاہ میں آؤ یہ نبی دھوکر لگاتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے نبی اشارہ کرواتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے سندگی تمہارے فنسلے میں نہیں یہ نبی عیسیٰ کے عدموں سے ناوستا ہے آؤ اگر تم کو زندگی دیکھنا ہے یہ مردے کو سندہ کرتے ہیں یہ روح کو اٹھا دیتے ہیں مجیدانے میں بلد اسلامیہ یہ تو ہو گیا جناب عیسیٰ کا مرتضہ لیکن سنو انہوں ہر دور کے اعتبار سے انبیاء کو موچ سے دیئے گئے ہر دور کے اعتبار سے انبیاء کو ان کے دور کے اعتبار سے پیدا کرنایا گیا لیکن یاد رکھو میرے نبی بھی کسی خاص دور کے نبی نہیں تھے میرے نبی بھی کسی خاص زمانے کے نبی نہیں تھے میرے نبی بھی کسی خاص طبعے کے نبی نہیں تھے میرے نبی بھی کسی خاص ملک کے نبی نہیں تھے کسی خاص ہندے کے نبی نہیں تھے کسی خاص زمین کے نبی نہیں تھے بن کے بھوری کائنات کے وہ نبی کے آزم تھے کائنات کی ہر بند کے نبی تھے ہر شہ کے نبی تھے اور یہ بات میں جوش عبیدت کی بلیات پر نہیں کر رہا ہوں عبیدت ہمارا محبری آمد ضرور ہے دیکھیں غلو نہیں ہے اس نے صداقتیں ہی صداقتیں ہیں سچائیاں ہی سچائیاں ہیں آئیے اس کا اور عریبی عریب سے ہم چائزہ لیتے ہیں سب پتائیں ہمارے مذہب کا ہمارے دین کا نام کیا ہے چھوٹ سے کہیں ہمارے مذہب جناب اسلام ہے الحمدللہ دنیا کیا یہاں جتنے مذہب ہیں جتنی تحریکیں ہیں جتنی تنظیمیں ہیں ان کا نام یا تو کسی کی فرسنائی پر رکھا گیا یا کسی زمین پر رکھا گیا یا کسی فرد پر رکھا گیا یا کسی خاندان پر رکھا گیا یا کسی دیتے پر رکھا گیا یا کسی زمین پر رکھا گیا یا کسی خاندان پر رکھا گیا لیکن کبھی بازیانے میں میں پر اسلامیوں دیکھیں جناب عیسیٰ کو مسیح کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مسیحیتت کے باری جناب عیسیٰ تھے باؤت منت کو باؤت منت کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ باؤت غانی تھے تو کہنے کا عصب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں جتنے بقاہی رہیں ان کا نام یا تو کسی فرق پہ رکھا گیا یا کسی شخص پہ رکھا گیا یا کسی خاندار پہ رکھا گیا لیکن اپری توجہ کو قریب کرمائیں میرے رسول کے مذہب کا نام مدنی نہیں رکھا گیا میرے رسول کے مذہب کا نام مقی نہیں رکھا گیا میرے رسول کے مذہب کا نام عربی نہیں رکھا گیا بلکہ میرے رسول کے مذہب کا نام جو قرآن نے دیا ہے وہ اسلام ہے اللہ دینہ دنگاہی اسلام بے شکیلی اللہ کے نزدین صرف اسلام ہے اسلامیہ ہوا ہے اور عریف سے جائے سنے اسلام کا مطلب کیا ہے جب آپ نغت اٹھائیں گے جب ڈشنڈی اٹھائیں گے تو اس میں لینک تلاش کریں گے اسلام کا مطلب کیا ہے اسلام کا معنی کیا ہے تو نغت ہمیں بتائے گی کہ اسلام کا معنی اطاعت کا ہوتا ہے اسلام کا معنی فرمابرداری کا ہوتا ہے بندہ کی مرسی میں خود کو فرا کردینے کا نام اسلام ہے بندہ کی مرسی میں خود کو فرا کردینے کا نام اسلام ہے اسلام کا مطلب اطاعت کے ہو گئے ہیں فرما پرداری کے ہو گئے ہیں تو انجھے کہلے نے دیا جائے زمین اندہ کی اطاعت کر رہی ہے آسمان اندہ کی اطاعت کر رہا ہے سیارگاہ خلق اندہ کی اطاعت کر رہے ہیں کہکشاؤں کا نظام اندہ کی اطاعت کر رہا ہے خداعوں کی غزتے ہیں اندہ کی اطاعت کر رہی ہیں کہکشاؤں کا نظام اندہ کی اطاعت کر رہا ہے افق کا حسن اندہ کی اطاعت کر رہا ہے شفق کا جمال اللہ کی دار کر رہا ہے دریاؤں کی رمانی ہواں کی دمیانی اللہ کی دار کر رہی ہے شجر و حجر کر اللہ کی دار کر رہے ہیں شام و سہر اللہ کی دار کر رہے ہیں برک و شجر کر اللہ کی دار کر رہے ہیں زمین و آسمان سب اللہ کی دار کر مصروف ہے کائنات کا کوئی مبتہ کائنات کا کوئی بھوٹہ کائنات کی کوئی قریب کائنات کا کوئی بھو کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لگرہ کے لئے یہ عقیدہ کی اتاعت جو سر پھیل دیکھے تو پتا چلا کہ کائنات کی ہر شائع عقیدہ کی اتاعت کو مصروف ہے عقیدہ کی ملت کے سلامیہ ابھی بتایا تھا اس گام کمانا اتاعت کے ہوئے ہیں تو دنیا بار کی ساری چیزیں عقیدہ کی اتاعت کر رہی ہیں تو پتا کرا جو اتاعت کرے وہ مسلم ہے زمین مسلم ہے اس لیے کہ اتاعت کر رہی ہیں آسان مسلم ہے اس لیے کہ اتاعت کر رہا ہے ہمارے مسلم ہے اس لیے کہ اتاعت کر رہی ہیں فضائے مسلم ہے اس لیے کہ اتاعت کر رہی ہیں اور سنو ماسی بندہ جن چیزوں پر ماسی بندہ کا اطلاع ہوتا ہے وہ سب ان کی ان کی نبوکت کے دائرے میں ہیں تو پتایا تھا کہ کائنات کی آرامل اکسام یہ مسلم ہے اور سبھے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے رسول ہے تو وہ سمیل کے بھی رسول ہے وہ آجمال کے بھی رسول ہے وہ حباب کے بھی رسول ہے وہ حرام کے بھی رسول ہے وہ فضائم کے بھی رسول ہے جس کی تائیر ہم اور آم نہیں قرآن محمدس میں ادا کی سلطان کی حماتہ ہے وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً وَمَا أَوْسَلْنَا رُحْمَةً بھیجا یہ ساری کائنات ملی ہے نبی معظم رحمت بنا کے بھیجے گئے کائنات کے ہر ہر فرق کے ہر ہر شخص کے ہر ہر ذرے کے میرے آقا نبی بھی ہیں میرے آقا رسول بھی ہیں اس لئے کہ کمام ہم نے آئے اکرام کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ آدم آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ نوت آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ نوخ آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ یوسف آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ یوسف آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابِ ابراہیم حریب ہمنا آئے ان کو موجزات دے کر بھیجا گیا جنابیں اسمائی کری بھلنا آئے ان کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا جنابیں موسا کری بھلنا آئے ان کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا جنابیں سکری کیا کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا جنابیں علیہ السا کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا جنابیں یوشا بن مول کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا جنابیں عیسا کو اللہ کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا کم آمان بیاں اکرام کو موجہ ساتھ دیکھ بھی دا گیا چلے جو موجزا ہو وہ بیٹھے تو موجزا ہو وہ اٹھیں تو موجزا ہو وہ تفسل فرمائے تو موجزا ہو تو موجزہ ہو تو موجزہ ہو تو فرش زمین پہ ہو تو موجزہ ہو تو عرش عزیب پہ ہو تو موجزہ ہو تو موجزہ ہو پتھر نقش کفے پائے مصطفیٰ خطار نہیں موجزہ نہیں ہے تو موجزہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو تمام موجزہ دے کر بھی لیکن اپنی تمہین کو کم بند کر کے اصل روزوں کی طرح آ رہا ہوں تو بتائیے کلاب جناب عیسیٰ نے بھی پوڑے سے دکھائے کیسے پوڑے سے دکھائے یہ روح لوٹان میں کا کام کیا کرتے تھے انسانوں کو بھولنا سکھاتے تھے مادرزان اندھوں کو پھینہ کرتے تھے پر سوالوں کو ٹھین کرتے تھے جس کا فازیں تاؤں پر قرآن میں تذکرہ ہے جناب عیسیٰ مردوں کے اندر روح کو لوٹانا ان کو زندہ کرتے تھے لیکن یاد رکھو یہ قیانہ روح کرتے تھے روح لوٹانتے تھے تو مردہ جب مرا تھا تو اس سے پہلے اس کے جسم میں روح موجود تھی اور جب مرا تو روح نکل گئی تو جناب عیسیٰ نے روح کو لوٹایا ہے لیکن میرے نبی نے پتھروں میں روح بیدا فرمانی چاہتا ہوں تو بچو چاہتا ہوں جن میں پہلے سے روح موجود نہیں تھی یہ بیوٹوں کو کولا سکھاتے گئیں میرے نبی پتھروں میں کلام دے 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 ہارا رقماتے ہیں اے لبے عیسیٰ سے جاں بخشینی را دی ہاتھ میں اے لبے عیسیٰ سے جاں بخشینی را دی ہاتھ میں سنگرے سے پاک ہیں شیری مقادی ہاتھ میں میرے نبی پاک اگر سنگرے زوں کو رکھ دے دے تو ابو جہرے نبی کامل بخترین کامل کی مٹھی میں میرے آقا کے حب پر کامل بخترین کافی کی مشد میں پتھر سوڑ سوڑ سے کلمہ پڑھنے لگے دو آدھات را کہتے گئے لبے عیسیٰ سے جاں بخشین میرا دی ہاتھ میں جناب عیسیٰ ایسے مردوں کو زندہ کرتے تھے جن کے بار پہلے سے روح ہو دی تھی جو پہلے سے بولنا جاتے تھے لیکن میرے نبی نے جب پتھروں کو کلمہ مہایا تو پہلے سے روح نہیں تھی پہلے سے زبان نہیں تھی پہلے سے بولنا نہیں جانتے تھے ایسی شیدی معالی آپ نے سکریزوں کو عطا کر دی یہ پتھری تھی آپ نے ربوں چہدے نرین بھی بھاگتا ہوا کہہ سبحان اللہ فطرات بدل دی حجبیت کیل 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 پتھل دی آنو نے لیجر بدل دیا پتھر کو بھاگتا ہوا سوچتا ہوا شعور ہوا کر دیا نبی کا احترام ہوا کر دیا ایسی طاقت دی کہ نبی پاک کا قربہ پتھروں سے بھی بھا دیا بھاگتا ہوا ایسی پاکتا فرمائی یا ہوں کر پتھر پہ بات آئی ایک مدینے پاک کی گلیوں کا ایک باتی آئی ہے حضور جان کے عالم گزر رہے ہیں ساتھ میں صحابہ کی جماعت ہے مدینے پاک کا وہ عظیر پہار جس کو اہد کا پہار دیتے ہیں سنائے نام اہد کا نام سنائے سنو اس کی شارت کیا ہے سرکار مدین رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ہادا اہد یحبونا و نحبو کہ میرے صحابہ یہ اہد پہار ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ اس سے محبت کرتا ہے اب صاحب مجھے بتاؤ کیا پتھر میں دل ہوتا ہے بولو کیا پتھر میں دماغ ہوتا ہے کیا پتھر میں نظریں ہوتی ہیں کیا پتھر میں سوچ بیچار کی کیفیت ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو بتاؤ حضور کو کیسے پتھر کیوں پتھر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے بھئی حضور محبت کرتے ہیں یہ تو سمجھ جاتا ہے لیکن پتھر سرکار سے محبت کرتا ہوں یہ کیسے سمجھ جاتا ہے کچھ ظالم کہنے ہیں وہ عربی جانتے ہیں وہ فارسی نہیں جانتے وہ انگریزی نہیں جانتے وہ دنیا بھر کی لیکن نہیں جانتے علیہ ظالم سوڑ میں کہتا ہوں تو انگریزی اور فارسی بھی محبت کرتا ہے میرا نبی لوگ کو جانتا ہے وہ دنیا بھی جانتا ہے جن کو بھولتا نہیں ہے صرف بھولنے والوں بھی نہیں جن سکونے زبان نہیں ہے وہ بھی ہوتی فاصل آگیا تو وہ ہدا کیا ہے نبی لوگ